السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیصد نمبر پانچ سو سڑ سٹ دعوت الحق نمبر چار مال اور طاقت کا فرعنی جنود دعاؤں اور اطاعت کی طاقت مفتی تخی صاحب مفاہمت کرنے نکلے تھے لیکن جانبداری پر اتر آئے رائی ورنڈ کی تبلیغ بنگلہ دیش کی راہ پر شرائیت کا ٹولہ پاکستان میں مالی چندوں کی بادشاہی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد دعوت الحق یاک نعبدو و یاک نستغین ترجمہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں فائدہ یہ ایک اصولی عقیدہ ہے اور اس سے پہلے جن عقائد کا یعنی اللہ تعالی کے رب رحمان رحیم مالکیم الدین کے ذکر ہوا ہے انہی عقائد کا منطقی نتیجہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں اور نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس سے مدد تلق کی جائے اور یہی عقیدہ دنیاوی زندگی کے میدان میں حق اور باستی کے درمیان نمائع فرق کر کے رکھ دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی ذہنی غلامی سے نجات صرف اس یقین اور عقیدے پر منصمر ہے کہ بندہ سب طرف سے کٹ کر اپنی بندگی اور حاجت براری کے لئے ایک اکیلے اللہ تعالی کی ذاتی کا انتخاب کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نصر حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا سألت فسعل اللہ و اذا استعنت فستعین باللہ جب بھی سوال کرے تو اللہ سے سوال کرو جب بھی مدد مانگے تو تو اللہ سے مدد مانگ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اور بندے کے اپنے اپنے حقوق اور روابط اس آیت ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں سما گئے باغی کے معاونین بھی باغی چند روز قلب علماء کرام کے ایک وفت سے فون پر بات ہوئی رہی تھی ان اکابر کا سوال تھا کہ یہ پرانے ذمہ دار حضرت حضرات مرکز نظام الدین سے کیوں بھاگ گئے تو ہم نے کہا وہ مرکز نظام الدین کے تھے ہی کب ہوتے تو بھاگتے کیوں اس لئے کہ قرآن مجید کا بیان ہے وَيْسَبْدِتُ أَقْدَا مَكُبْ اللہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا ان کے قدم تو جمع نہیں اور اگر جمتے تو بھاگتے کیوں تبات قدم سے محرومی عدم اخلاص اور عدم استخلاص کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر مفادات کی عدم حصولی کی وجہ سے یا پھر خود دینی یعنی عجب کے روگ کے بعث یعنی یہ سوچ کے کہ اب میری تربیت ہو چکی ہے میں تو بہت آگے پہنچ چکا ہوں اب مجھے یہاں کیا ملے گا لہٰذا یہاں سے بھاگ کر کوئی اپنی الہیدہ دنیا بسائیں پارٹی بنائے اور اپنی بادشاہت اور حکم کا سکہ چلائیں حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری انصاری نوراللہ مرقدہو نے صاف فرمایا تھا کہ کچھ لوگ اپنی بادشاہت چلانے کے لئے مرکز نظام الدین سے بھاگ چکے ہیں میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ وہ مرکز نظام الدین واپس لوٹ جائیں ورنہ خاتمہ بالخیر سے محروم کر دیے جائیں گے اور یہ فطری چیز ہے کہ جو نکلتا ہے وہ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی لے جاتا ہے ابلیس نکلتے وقت حضرت آدم کو بھی نکلوا دیا ابلیس کا نکلنا تکبر اور غرور کی وجہ سے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکلنا خطا کی وجہ سے خطا کے بعد اگر احساس اور ندامت ہو تو واپس لوٹنے اور توبہ کرنے کی قوی امید ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا وَعَصَا آدم ربَّهُ فَغَوَا سُمَّ جِتَبَاهُ رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَحَدَا لیکن غرور پر توبہ کی توفیق مشکل ہے توبہ نہیں تو ہدایت بھی نہیں البتہ ہدایت کی بجائے زید بغض اور عناد مقدر بن جائے گا اب جو بھی مرکز نظام الدین سے خطا سے نکلا تو اس کے لوٹ آنے کی توقع ہے اور لوٹ رہے ہیں ہزاروں شرائی امارت کی طرف روزانہ لوٹ رہے ہیں ہمیں بتاتے ہیں اور جو غرور کی وجہ سے نکلا ہے اس کے لوٹنے کی توقع بہت کم ہیں شرائیت والوں کی جنگ شرائیت والے اپنی جنگ پانچ طرح سے جاری رکھے ہوئے ہیں جو مندجہ زیل ہے پہلی جنگ نظریات اور نہج کی بنیاد پر ہوئی الحمدللہ عوام کو حقانیت جان گئے دوسری جنگ اپنے موقع کو حق اور درست ثابت کرنے پر ہوتی رہی اس میں سخت ناکام رہے تیسری جنگ نفوس اور ذاتیات کے انوان پر ہوتی رہی یہ فرعونی نظریات ہے اس میں بھی سخت ناکام رہے چوہتی جنگ ایک دوسرے کے خلاف تحمت اور بدنامی کا چرچہ کرنے کے ذریعے پانچوہ اور آخری حربہ طاقت مال سیاست بلوہ پکار کا بازار گرم کرنا اس جنگ شورائیت میں چار طریقوں کو عبور کر لیا اب پانچوہ اور آخری مرہنے میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب مار دھاڑ والی سیاست چل رہی ہے مراکز اور مساجد پر قبضہ شروع ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں مار دھاڑ بینگلور میں مختیانے کرام کی جماعتوں پر ظلم اور مار پٹائی اور اب پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی کوشش ہے آج قطر ایرویس سے اننیس شورائیت کے علم بردار رات دو بجے کراچی پہنچیں گے جن میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتم جناب احمد لات صاحب بھی شامل ہیں اور شورائیت کے ماسٹر مائن بھائی یامین صاحب کی آخری پلاننگ ہے اس باغیر ٹولے کا پروگرام ملاحظہ ہو کل اتوار کے دن عوام میں بیانات ہوں گے اور مدارس کے طلبہ اور علماء میں بھی بیان ہوگا پیر کے دن دوپہر کا خانہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہاں ہوگا رات کا خانہ مفتی عبد الرحیم صاحب کے یہاں ہوگا غیر جانبدار سے جانبداری مفتی تقی عثمانی صاحب رائیونڈ مرکز میں اور اپنے ایک علامیہ میں فرمایا تھا کہ میں کسی کا حمایتی نہیں بلکہ مفاہمت کرنے کے لئے آیا ہوں لیکن دیگر مفتیان کی طرح مالی ہدایہ اور تبرعات اور چندوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی بدل کر رکھ دیا اور مفتی تقی صاحب بھی جانبداری پر اتر آئے اور خلے مہار شورائیت والے باغیر طولے کی میزبانی پر اتر آئے یہ ساری پلاننگ چند روز قبل عمرے کے دوران کی گئی مولانا سجاد نومانی صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے آپس میں مل کر یہ سارا پروگرام تیار کیا جس کی تصویریں عبد الرقیب حیدر آبادی کے فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں جانبداروں کی فہرست پہلے مفتی ابو القاسم صاحب انڈیا پھر مفتی احمد شفی صاحب بنگلہ دیش اور اب مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان نے مرکز نظام الدین والی امارت اور اس کے امیر مولانا سعج صاحب سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اس طرح اپنی چھپی ہوئی عداوت کو ظاہر کر دیا مال کی محبت کا جنون ملک اور مال کے جنون میں پیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتا تھا اور ان کی قوم نہائیت پریشان رہتی تھی نبی موسیٰ علیہ السلام نے کمزور بنی اسرائیل سے کہا اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو آج پاکستان کے تبلیغی عوام اور میواتی احباب پر بھی وہی ظلم کیا جا رہا ہے کہ مال والے چندوں کے ذریعے قوم کے دینی رہنماؤں کو خرید لیتے ہیں اور یہ علماء گزشتہ کل کچھ کہہ رہے تھے اب آج اچانک ان کے قول اور فعل کا بدل جانا یہ کوئی عاصب اور بھوت کا اثر تو نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ مالداروں کے مالوں نے ان کی رائے اور ان کے موقع کو بدل کر رکھ دیا تبلیغی عوام اور میواتی احباب قوم بنی اسرائیل کی طرح صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھے اور ملک کے مراکز پر جمع ہو کر عالمی مرکز نظام الدین کی بات چلائیں اور روزے رکھ کر اللہ سے دعا اور مدد مانگے پیرونی طاقت اسی طرز عمل سے تباہ ہوئی یعنی پہلے صبر اور توقع علی اللہ پھر دعا اے اللہ یہ یامین والا فتنے دعوتی کام کو سیرتِ طیبہ سے ہٹا کر کمیونسٹ شرائیت والے نظام پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے یا اللہ تو ان کے مالوں کو ہلاک کر بنی اسرائیل کے مظلومین کی دعا اے ہمارے رب تو نے فیرونیوں کو شان و شوکت دی ہوئی ہے جس کے سبب وہ تیرے بندوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے قلوب پر موہر لگا دے اب یہ دردناک عذاب دیکھ کر ہی باز آئیں گے رائیون کے جوڑ پر قبضہ بھائی یامین کی ساری پلاننگ یہی ہے کہ کراچی کے بعد اس فتنے خبیصہ عالمی شوراہ والوں کو رائیون جوڑ میں پہنچا دے اور جوڑ کے امیر مولانا احسان الحق کو بنیادے اور قرآنوں کے جوڑ کو شوراہیت کی ناپاپ ترقیب پر چلائیں ظلم کی انتہا ہے کہ ملک کے اٹھانے فیصدی تبلیغ والے مرکز نظام الدین کی امارت کے تحت چلنا چاہتے ہیں مگر دو فیصدی سے بھی کم مضاربے کی رقم جلو تیرے اور حاضی عبدالوحاف صاحب نوراللہ مرقدہو کو مرتد کہنے والوں کا قبضہ ہے اور یہی فتنے بعد اکابر بنے بیٹھے ہیں اور یہی کی بات چلتی ہے جو نہ تو مرکز رائیون کے ٹرسٹی ہے نہ مالک ہے نہ شوراہ میں شامل ہیں اور ملک کے اٹھانوے فیصدی تبلیغ والے ان مظالم کو برداشت کر رہے ہیں نہ تو وہ اپنے امیر عالم ہی کو اپنے مرکز لا سکتے ہیں اور نہ ہی مرکز نظام الدین کی جماعت کو بلا سکتے ہیں جبکہ سارے علماء کرام ان تبلیغ والوں کے ساتھ سارے پرانے کام کرنے والے بھی امارت والی ترقیب چاہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ شوراہیت والوں کی ناکامی شوراہیت والے اٹھلی گئے اجتماع کیا فرانس گئے پرتگال گئے اب دس دن سے یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں آج مرکز نظام الدین میں یورپ کا مشورہ شروع ہوا الحمدللہ اٹھلی سے بڑا مجمع یوکے سے پانچ سو فرانس سے چار سو اس طرح کل یورپ سے تقریباً تین ہزار احباب مرکز نظام الدین میں موجود ہیں ہمارے کام دعاوں سے اور ایک جہتی سے چلتے ہیں شوراہیت کے اجتماعات میں شرکت کرنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں رائیونڈ کے جوڑ میں بڑی تعداد میں جائیں اور قدیم شوراہ والوں کے ساتھ مل کر امور انجام دے شوراہیت والوں سے جوڑ کو محفوظ رکھیں ورنہ رائیونڈ بھی بنگلہ دیش بن کر رہ جائے گا اطاعت امیر ہر حال میں ہو اطاعت چوبیسو گھنٹے کے ہر پل میں ہر کام میں واجب ہے چاہے وہ عبادت ہو کے معاملات خدمت ہو کے دعوتی کام سب امور میں اطاعت واجب ہے رائیونڈ مرکز کا جوڑ اور اجتماع رائیونڈ مرکز کا جوڑ اور اجتماع مشوراہ ہجرت اور مصرک امیر کے بجائے باغی گروپ کی سرپرستی میں انجام پا رہی ہے تو اس اجتماع سے کوئی خیر کیسے وجود میں آئے گا خیر سمجھ کر لگ رہے ہو اور وہ حقیقت میں خیر نہیں بلکہ تباہی ہے جس طرح قوم عاد نے کالے عبر کو دیکھ کر خوشیہ منائیں اور بادل ان کی تباہی کا سبب بنیں اس لئے کہ قوم کی رائے اپنی ربی کی رائے سے مختلیق تھی اسی طرح جس اجتماع میں امیر کی اطاعت اور تعاید اور توجہات اور اس کی عظمت اور اقبال اور اس کی طرف سے مرسلہ وفد جس صحیح قدردانی اور استعمال نہ ہو تو پھر اجتماع سے خیر اور ہدایت اور برکت اور انوارات کی توقع رکھنا نہایت درجے کی ہماکت ہے دروازہ کھول کر داخل ہونے کا حکمہ نہ کہ توڑ کر امیر کی رضا کے بغیر قیام اللہ لیل بھی نفع نہیں دے سکتا حضر شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وفات سے تقریباً پانچ چھ سال پہلے بڑے دکھ اور درد اسے فرمایا تھا کہ رائیونڈ کا مستقبل خطرات سے دو چار ہوتے دیکھ رہا ہوں واقعیتاً سب کچھ وہی ہو رہا ہے اس لیے کہ روحانیت کے مرکز پر مادیت اور مال والوں کا قبضہ ہو چکا ہے جس مرکز کا مقدر ظلم اور استبداد والوں کے ہاتھ میں ہو تو اس کا اللہ ہی محافظ ہے کوئی سلیق مند شورا ہو کوئی مخلص علماء کا عملہ ہو شب دیداروں اور آسو بہانے والوں کی تعداد ہو مرکز نظام الدین اور امیر عالم حضرت جی مولانا صاحب کی بات چلائی جا رہی ہو تب تو اللہ کو بھی پیار آئے گا اور قوموں کی اور ملک والوں کی تقدیر بدلے گی ابھی وقت ہے توبہ کر لو رجوع کر لو نظام الدین مرکز کی طرف کہاں تک مارے مارے پھرتے رہو گے تھک جاؤ گے منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے کسی یقجائی سے اب اہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو اللہ حفاظت فرمائے اور اپنی قدرت سے پتینوں کے پتنوں کو انہیں پر لوٹائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم